پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ سولجر کے نام اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم میں ہوں وجاہد سعید خان بیس بائیس سال کے کریئر میں میں نے درجنوں پاکستانی لیڈرز سینکھڑوں پاکستانی پولیٹیشنز کچھ میرے خیال ہے سماترین آف ملٹنٹ لیڈرز ٹیرس لیڈرز راہ کے سپائیز ایون ایک آدھا آمی چیف بھی کو بھی آن ریکرڈ انٹیو کیا ہوا ہے مگر شاید میرے کریئر کا یہ آج پہلا انٹیو ہے جو فرانکلی خالی میرے لیے نہیں مگر آپ کے لیے ایک بہت unique experience ہوگا ایک ایسا سپائی جس کے بارے میں the jury is completely out and undecided major retired Adil Raja soldier speaks welcome to my vlog عدل کیسا ہے کیا آنا thank you Vaj thank you for inviting me to your vlog and thank you for starting this show ہفتے میں ایک دن میں آپ کا مہمان ہوں گا اور ایک دن آپ میرے مہمان ہوں گے جب تک ہمیں زندگی موقع دیتی ہے اور لوگ موقع دیتے ہیں ہم یہ show جاری رکھیں گے the show must continue for the betterment of Pakistan for the sake of stability of Pakistan and the sake of survival of Pakistan کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں وہ پاکستان کا survival جو ہے we're at stake ہے ایسا ہی ہے welcome to the show Adil and thank you for those kind words انشاءاللہ زندگی رہی موقع ملا تو we will continue to do this مگر Adil because this is our first interaction online پہلے تو تھوڑے سے introductions you and I met کوئی 10-15 سال پہلے we met in Naushera Cant اس زمانے میں میں دون ٹی وی میں تھا اور میں Naushera آمد سینٹر آیا تھا جو تُو چلاتا تھا جدر کا تُو باچا تھا basically and کوئی پاک فوج کا ایسا ٹاک نہیں تھا جس کی تُو نے اس دن میری فائرنگ نہیں کروای تھی تو tell us about that day but then after that I have some serious questions as well yeah we're talking about 2006 2007 I think that was like 13-14 15 سال پہلے آپ کو ہم دیکھتے تھے آپ آتے تھے مہاز بہت سے مہاز کھولیں we loved your intro you were working with us with the army and we were young captains captains تھے ہم major میں ہونے والا تھا young captain میں نہیں تھا senior captain تھا میں major ہونے والا تھا 2006 میں 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 major ہو گیا تھا 2006-07 میں عبرٹ کورس سنٹر نوشہرہ میں I was the adjutant وہ riding boot پین کے صبح صبح گھوڑے پہ بیٹھنا گھر سے گھوڑے کے اوپر آنا tropes کو دیکھنا اور اس کے بعد میں gunnery officer بھی تھا friending battalion کا تو firing بھی میں ہی کرواتا تھا آپ کو بھی آپ آئے تھے ISPR کے ساتھ آئے تھے you need to be given experience on the on the how the tank life is how armor boy or cavalry officer lives his life تو وہ آپ کو experience میں نے دینا تھا تو that was good day those were good days میں اور میرے دوست we thought and you still think you're a star let's not go down there Adil but let's keep this about you today but from that day till now اتنا جو آپ کا career ہے اتنا fluctuate کیا ہے کپتانی سے آپ نے majorی کی but majorی کے بعد obviously retirement کے بعد you continued in a capacity to work to work with the forge مگر پھر since then اگر Adil Raja کا نام لو پاکستان میں کوئی ایسا شاید بندہ میں تو ابھی میں تین مہینے سپینڈ کر کے آیا ہوں i was in کراچی سلامباد کوئی ایسا انسان مجھے نہیں ملا جس نے Adil تیرے بارے میں پوچھا نہ ہو چاہے وہ ISI کا کوئی کرنے لو چاہے وہ میری بیچاری امیوں چاہے کوئی اور the one question they asked was do you know Adil Raja and when i said yes تو پھر آتا تھا کہ کون ہے یہ ابسکانڈر ہے یہ hero ہے یہ rebel ہے یہ wanted ہے یہ is he who is Adil Raja why is Adil Raja where is Adil Raja tu رہتا کدھر ہے tu یہ کام کیوں کرتا ہے all sorts of questions came out but one question came out a lot what is Adil Raja trying to prove what is he trying to change یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے exactly اس کا plan کیا ہے تو bunch of questions the floor is yours میرے DHA کے ساتھ کچھ عرصے بعد میرا business land acquisitions اور land provider کا شروع ہو گیا DHA نے مجھے پیسہ دینا شروع کر دیا and capital intensive business ہے بے تہاشا پیسہ انہوں نے مجھے دیتے تھے میں زمینے خریدتا تھا جو پیسے بچتے تھے اور میرے ہوتے تھے باقی ان کے نام زمینے transfer کرتا تھا یہ business میں نے بھی ساتھ شروع کر دیا so much اتنا پیسہ میں کمار رہا تھا کہ مجھے واقپس دینا چاہیے سسٹم کو تو اس وقت فیف جنریشن وارفر چل رہی تھی وہاں پہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک سراسف گفور نے ایک جال میجر رہا ہوگے وہ بھی بولتے تھے ہمارے جو انکرز یہاں پہ typical journalist جاتے تھے وہ ان کو موہ توڑ جواب نہیں دے سکتے مجھے تکلیف بڑی تھی بہت سمکو تکلیف تھی so I volunteered in that capacity I started working against the 5th generation warfare so you became a 5th generation warrior for the ISPR it was not for the ISPR I made my own media cell I was the director of it and that was the media cell of Pakistan ex servicemen society which was getting funding from the ISI let me be honest about it ISI may deny it I have got proof to have got proof so in that capacity that was an organization basically president general amjad shweeb abhi bhi is kai hai joh is liye banai gai thi ki joh baat regular army regular ISPR naihi kai sakti wo kai enge is liye wahan pe jitne bhi tv ke o anilis who wahan pe th in ko maslaha waj ye ta this is an exclusive for you kai in ko maslaha ye tha ki ya baabai joh nai ya it nai ha baat baat kai baat baat jat hai ha baat kai baat kai baat kai baat baat تو میں اس رول کے اوپر بیسکلی مجھے لیا گیا پاکستان ایک سیویسمن سوسائیٹی میں اور میں کسی کے کہنے پی نہیں آیا میرے مامو قرنل نسیم راجہ مرہوم انہیں اس لانسرز تو انہوں نے مجھے کہا کہ یا تو آجا بھائی یہ کام کر لے میں نے کہا جی کیا کرنا ہے میں نے کہا والنٹیر ورک ہے سارا تو اتنا کمارا ہے میں نے کہا جی میں بزنس کر رہا ہوں گا میں نے کہا کچھ مانے دے دے میں نے کہا پھر وہ درمیان میں بزنس میں بھی کر رہا ہوں گا وہ کہتے ہیں یا فوج میں تو اجازت ہے زمینیں خریدنے ویشنے کی ویسے بھی تو تمہیں پرابلم تو ہونا نہیں چاہیے ویسے بھی ہم چکلالا سکیم فری میں ایک سیویلین پرامیسز کے اندر بیٹھے میں سورٹ اف ایسیف آؤسیف کو آپ کہہ سکتے ہو اسی طرح ہوتا ہے تو پرابلم تمہیں ہونی نہیں چاہیے میں نے کہا جی یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ شہستہ انہوں نے مجھے بتایا جنرل فیض عمید کو آرڈر باجوے نے دیئے تھے اور انہوں نے کل نسیم راجہ کی یاری دوستی ان کے ساتھ ہی جس کا انہوں نے پاس باگ میں جا کے نہیں رکھا ان کو اسپطال میں دھمکی دی گئی کہ جی فورس سیر کینسر کا مریض تھا میرا مامو اور انہوں نے کہا کہ اس کو نکال دیں گے اسپطال سے باہر اگر آدل راجہ چھپ نہ کیا تو میں نے کہا ہمیں ایک تو اس رول پہ آفسر چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر ان کی کوئی پریزنس نہیں تھی بابوں کی ڈائنساور آپ ان کو کہہ سکتے ہو انہوں نے کہ یہ صرف ٹی وی کے اوپر آنا ہے انہوں نے مین سٹریم پہ وہ آپ کی چینلز کی گاڑی چلی جانی ہے وہ کیا اس کو آپ وان کو بولتے ہو جو سی اینجی وی اینجی وان ڈی اینجی وان چلی جانی ہے انہوں نے بولنا ہے آگے سے اور بس that is all ڈیجیٹل سپیئر کا ان کو ککھ سمجھ نہیں تھی اور ہم لوگ وہ تھے جو جو نئے نے میں اس سے پہلے بھی پیس میں جانے سے پہلے بھی دورنگ سیویس بھی میں جو ہے وہ کر رہا تھا یہ کام فیس بک وغیرہ کے اوپر میرے پیجز تھے ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت تو ہمارے پیرا پلٹون کمارڈر تھا جنل بابر افتخار he was part of it آرمڈر بوائز کا میں لیدہ بنایا ہوا تھا پھر بعد میں پبندی لگی تو گروپ سوگرہ جو ہے وہ نیچے چلے گے but i was very much very much acquainted with this entire thing twitter وغیرہ کے اوپر میرا verified account پہلے سے تھا میں نے i started writing for the nation as well wow and ispr did facilitated that all right let me be honest other than what happens here okay you take a voluntary retirement you serve your unit your forge honorably ٹھیک ہے اور تو ڈی ایچ اے جو ایک بہت lucrative job ہے جو ہر ایک کو نہیں وہ دیتے وہ obviously trusted لوگ کو دیتے ہیں ادھر تو جاتا ہے پھر مامو کے ذریعے باقی contacts کے ذریعے ispr slash isi type operation جو یہ ہوتا ہے اس میں ex-servicemen isi میں جاتا رہا ہوں headquarter isi میں میں نے ان کو internal wing میں یہاں پہ isi میں monopoly کیا ہے کہ internal wing کے monopoly ہے وہ کہتے ہیں جناب کے ایم ونگ جس میں ائر فورس یا نیوی کیا کوئی جرنیل لگا ہوتا ہے اے وی ایم ایڈمرل لگا ہوتا ہے اس کو بالکل کھوڑے لائن لگا کے رکھتے ہیں یہ اپنا hold رکھتے ہیں جو سیکٹر کمانڈر رکھتے ہیں میں نے ان کو help out کیا بقاعدہ طور کے اوپر internal wing کو ان کا social media set up بنانے کے لیے ان کا اپنا independent کے یہ کام کس طرح کرتا ہے میں نے ان کو briefings وغیرہ دی جنرل رزوان کو پہلے دی پھر جنرل عرفان کو دی میں نے یہ میٹنگ پھر جنرل کاشف جب آگے تو اس وقت جو ہے وہ میں was really you know i was still working with them یہ تو جنرل عرفان کہتا تھا کہ اس چیک کرو اس کو پیسے کون دیتا ہے اور وہ ان کو ان کا جی ایس کہتا تھا میرا یار رسالے کا ہوتا تھا میرے سے سینئر ہے سر کہتے تھے کہ سر وہ جیب سے لگاتا ہے تو جنرل عرفان کہکے لگا کے ہستے تھے کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا جیب سے کون پیسے لگا کے کام کرتا ہے یہ جیلیس ہوتے تھے یہ تو مطلب seems like professional جیلیسی کہ تُو پیسے بنا رہا ہے نہیں نہیں بھائی جنرل کو کونسپٹ ہی نہیں ہے والنٹر ورک کا کہ کوئی والنٹرلی بھی کام کر سکتا ہے حالانکہ میں ملینز پر ڈے کم آ رہا ہوں but they don't really care about that وہ کہتے ہیں یارہ کیوں جیب سے لگا رہا ہے کہ وہ وقت کیوں دے رہا ہے اپنا بھائی یہ ان کی سوچ ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے highest level پہ آپ کی یہ سوچ ہے میچے بھی یہ سوچ ہے but breakdown کدھر ہوتا ہے کب ہوتا ہے tell me about that moment جدھر یہ you're working for the army you're working for the ISI you're working for the internal wing what happens next کہ یہ ہوتا ہے that you become a soldier you see باجوا جو ہے نا باجوا جو ہے اس کا کیا سین تھا کہ وہ اس کا جو سسر ہے جنرل اجاز امجد once he was the GOC in Lahore my mom was the ADC تو جنرل عالم جان مسہود تو اس وقت سے terms ان کے ٹھیک ہے اب family friends we're living in the same neighborhood by the way ٹھیک ہے تو of course we live in a flat and he lives in the general's officers residence but that is the same neighborhood anyway retired army officers کی جو colony ہے اس کے اندر ٹھیک ہے national park road کے اوپر اب چکر یہ ہے کہ مجھے خبریں آنے لگ گئیں اپنے army grapevine سے uncle آنٹیوں سے کہ یہ عمران خان کو نکال کے پہنٹنے لگیں by the late 2021 I started resisting in a way میں نے اور 2022 میں جب مجھے clear ہو گیا کہ شباز شریف کو لانا چاہتے ہیں تو I started resisting very strongly and how did you start resisting what did you start doing I started tweeting about it of course I couldn't straight away said that this is happening but I started tweeting about it you know اور I was forced to delete my tweets by the GHQ by the ISI میرے juniors جو ہیں میرے مطلب مجھ سے دس دس سال juniors وہ روزانہ آکے میرے دفتر میں بیٹھ جائیں میرا جو ہے دماغ خراب کرنے کے لیے کہ sir دیکھیں آپ سمجھتے ہیں پہلے اس طرح سمجھاتے ہیں sir اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں I told عمران خان as well I went to the PM house I went there I told جس کو میں نے بتایا وہ بھی PMI کے لیے کام کر رہا تھا پہلے تو اس کے بعد پھر میں نے personal connection use کی ہے یہ اور میں نے خان صاحب تک بات پہنچا دی بات خان صاحب اس وقت جو ہے وہ یہ belief کرنے پہ تیار ہی نہیں تھے کہ economy کا اتنا بڑا نقصان کرے گا باجوا جو ہے you met عمران خان and you told him this آپ نے خان meet عمران خان and told him this I've been you know I've been meeting عمران خان at different social and public occasions since I was a child since I was raising funds for the Chokut Khanam and I've been sharing the pictures I didn't meet Imran but I made sure that he gets this information because I met his most trusted guy you know him as well I know who you're talking about but what happened then it is not possible خان صاحب doesn't think that it's going to happen but مجھے یہ بتایا گیا کہ خان صاحب کو پتا تھا he knew and he was preparing and he had told them already کہ مجھے نکالو گے تو تمہیں کوئی رستہ نہیں ملے گا ملک دیفولٹ کر جائے ملک ٹوٹنے کی طرف جائے گا مجھے یہ بتایا گیا ملک 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 یہ جان فیب میں جب بیٹھ جاتے ہیں تنگ میں ملک میں ملک میں 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 ملک ایک ملک میں بیٹھ میٹھ جاتے ہیں اپریل میں پھر بھی یہ جب کر جاتے ہیں تو میں نے کہا جی میرا بہا فیمس ٹویٹ ہوا بی بی سی نے کوٹ کیا اس کو کہ جناب پاکست the appointment of the crime minister فلانا دھنگا یہ وہ تم جانتے نہیں ہو پی ایس ڈیریکٹ ریٹ میں روز صبح سے شام تک بلا کے بٹھا لیں تمہارا کرونوں عربوں کا نقصان ہو جائے گا تم فلانے دھنگے چار سو آٹھ والے میرا دماغ کھائیں صبح سے شام تک کل کے بچے اپنے آپ کے سب سب کچھ لے لیں گے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اسے آگے بہت کچھ کریں گے میں دیلیٹ کر دی تھا تیویٹ میں بعد میں اس کو میں نے پھر سٹرین شاٹ سیف کر کے رکھی ہوئی تیو میں بعد میں تیویٹ کی کہ مجھ سے زبردستی تیویٹ دیلیٹ کرائی گئی تھی لیکن اٹھارہ بھاری میں کہ یار میں قسم سے بہت تھکا ہوں میں صبح نو بجے تمہارے پاس آج ہو لیکن یہ صبح تو کام کرتے نہیں ہیں صبح تو بارہ ایک بجے دفتر آتے ہیں اس کیونکہ پتہ ہے نا آپ رمضان بھی چل رہا ہو تو افتاری کے بعد ہم کر رہے ہیں جو بھی ساتھ 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 تو وہ ان کا تو دماغ کسی ہیں ان کے الگ rules of engagement ہیں اچھا انہوں نے میں نے فون اپنے بند کر دی لیکن ان بغیرتوں نے صبح تک انتظار نہیں کیا اور وہ میری مدھر ساتھ تکریں اور میں تو سو رہا تھا لیکن وہ میری نیسز نے ویڈیو بھی بنائی اور وائرل ہوگی ویڈیو بعد میں اور میں اس کے فوراں بعد نکلا میں نے پولیس میں کمپلینٹ جا کے لکھوائی ان کے خلاف ان کا نام لے کے میں ہائی کورٹ تک گیا میری والدہ گئی لیکن پولیس آفیسز ڈرتے ہیں ان کے خلاف کروائی کرنے سے ہمیں اٹھا کے لے جائیں یہ کسار کے لڑکے تھے اچھا میں نے چیک کرایا میرے بھی ظاہری بات ہے پیسہ آپ کے پاس ہو نا لنکس تو ویسے ڈبل ٹرپل بن جاتے ہیں جرنیل مجھ سے پوچھتے تھے پروپٹی کی قیمت کیا چل رہی ہے کس جگہ پر انویسمنٹ کرنی یہ کس جگہ پر نہیں یہ تو ان کا ویکنڈ کا پیش ہے ویکنڈ کا ایک چیز کی جازت ہے زمینے خریدنے بیشنے کی تو میں تو بگ بوئیز کے ساتھ جو ہے وہ گپے میری لگتی تھی اس معاملے کے اوپر میں نے پہر چیک کرایا تو مجھے پتا چلا کہ جی یہ چیف کے آرڈرز ان کو ملے ہیں آپ نے اپنے جنرل دوستوں سے فون کر کہ کیا ہوا ہے تو ان کے ذریعے آپ کو پتہ لگا کہ جو آمی چیف ہیں وہ یہ کروا رہے ہیں آپ کے خلاف آمی چیف کے استاد کروا رہے ہیں آمی چیف کا باپ کروا رہا رہا میں نے باپ کونے فادر انلا سو سر سر مامو کو لے کے میں گیا رمضان ہی کا ٹائم تھا میں ملنے گیا جنرل جنرل ان کے گھر میں ساتھ ہی گھر ہے میں ان کے گھر بیٹا ہماری کوئی دو ایک گھنٹے میٹنگ ہوئی میں نے سر رات کو یہ ہوا ہے میرے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے کہنے کے اوپر یہ لوگ آئے تھے تو سر یہ بہت زیادتی ہے تمہاری بہت شکایتیں آ رہی ہیں بندہ بابا اس کو دیکھو باگی میں بڑے بڑے دیکھیں لیکن اس کو دیکھتے ہی مجھے لگا کہ یار یہ کانہ دجال ایسا ہی دکھتا ہوگا بلکل دیکھا میں نے پہلے بھی تھا لیکن اس نظر سے نہیں دیکھا تھا ہم کو یہ کیا دجالی بندہ بیٹھا ہویا ہے ایک ٹانگ سوفے کے اوپر رکھ اور مجھے اتنی موٹے شیشوں لگا کہ تمہاری بڑی شکایتیں میرے مامو کو جانتا تھا اس نے اس کی قدر بھی نہیں کی کہ پرانا جانتا تھا اس نے کہ کیا ہوا کیا آپ مجھے بتاؤ نا کیا مسئلہ کیا کون سی میں غلط باب کر رہا ہوں جو آپ کو بری لگ رہی گے میرے گلیٹ کروا لیں میری آپ سے زبردستی کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے اچھا ان کے گھر کی دیوار نہیں تو باہر میرے ڈالے بلاک ویگوز میری اپنی ذات تھی میں نے ان کو آگ یہ بھی تھی کہ ہم سرکاری گاڑی ویگو ڈالوں کی شوئے مارتے ہیں یہ بندہ آگے پیچھے ویگو لے سینٹر میں کروزنگ لے کے پیورہ ہوتا یار یہ جیلسی ہوتی ہے بھائی یہ تکلیف ہوتی ہے یہ 99 long course کا میجر اس کے ششکے کہاں سے آگے بھئی کیوں آگے بھئی اچھا مجھے اس نے پابین بھی پابین کا پارک آس کے اندر جو گھر ہے اس کا میں نے آشی کہہ رہے تمہیں آشی کرو تمہاری تنی شکایتیں کیوں آرہی ہیں بھائی کل تمہاری ماں آکے رو رہی ہوگی بھائی یہ کیا باتیں کہا رہے بھائی بھائی میں چھپ کر گیا میں کہا آپ کیا چاہتے ہیں ماں آرہی لائن کہتے ہیں کل تمہاری ماں آکے روے گی میں کہا سر دیکھو یہ ورک وی اس والی بات آپ چاہتے ہیں امران خان کے خلاف مطلب بات کروں امران خان سے بہتر اول تو مجھے کوئی لیڈر لگتا نہیں دوسرا میں بینگ آرمی آفسر اس کے دنے وغیرہ میں جاتا رہا ہوں اس کے لیے شوکت خانم کے زمانے سے ایک مجھے بندہ لگتا ہے سنسیر میں اس کے لیے کام کرو ہم سارے کزنز کرتے ہیں اور ہم سارے جاتے رہے ہیں اور آپ لوگوں نے شہباش دیتی آپ نہیں بتایا تھا باقی سارے چھوڑ ہیں ابھی سر آپ کہتے ہو کہ مل جو یو ٹرن دے لو تو یہ مجھ سے تھکا ہی نہیں کتنے کا ٹھیک ہے میں کہ صرف پندہ سو کروڑ کا بھی میرا فرس چل رہا آگے تو یہ چوبیس ہزار کنال ہے ابھی تو صرف یہ دو تین ہزار کنال شروع پہ میں کام ہو جاؤں گا جب آپ بلائیں گے چھپ میں کر جاتا ہوں آج کے بعد میں بول نہیں بان کر جاتا ہوں نہ میں آرٹیکل دکھوں گا نہ میں ٹویٹس کروں گا نہ میں کوئی ویلوگ کروں گا فیفت جنریشن وارفیر بھی گئی بار میں میں کچھ بھی نہیں کر گا میں بس چھپ اچھا نہیں وہ اس پہ راضی نہیں تھے بھائی مجھے کہ کرو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مگر سارے کے سارے ٹرن لے گئے پاکستان کا مینسٹری میڈیا گنتی کہ میرے آپ کے جیسے چند لوگوں کے علاوہ سب یوٹر لے گئی ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ کام کرو بھئی تم ہمارے ساتھ کرو گے سب کچھ میں کہ سب میں چھپ کر جاؤں گا انہوں نے صرف پوائنٹ میں مامو نے کہا یہ بہت خطرناک بندے ہیں تم رات کو گھر پہ مات رہنا میں نے کہا جی جنٹل میں بات ہوگی اس کے گھر جا کے میں گھر پہ ہی تھا میں بیگم سے بات کر رہا تھا اگلے دن اسی رات دوبارہ آئی ایس آئی والے کسار ڈیٹ والے ایف آئی ایک اور ایک گاڑی ایف آئی کی لے چار اپنی گاڑیاں لے کے پہنچ گئے اچھا ایک کام میں نے کیا تھا رسالے کے افسر نے اپنی تیاری کر دی تھی مامو کے اوپر بھائی میں ڈی ایچ اے لینڈ پروائیڈر تھا تو میرے پاس اپنے بھی پانچ گنمن لجٹیمیٹ گنمن میرے پاس اپنے بھی دفتر میرا ساتھ ہی تھا سکیم تھری میں خود چکلالا اسکری فور میں جو پنڈی رہتے ہم کو پتا ہے میں نے ریڈی کیا ہوا تھا میں بیگم سے کال دسکنیٹ کی میں نے کہا وہ لوگ پھر پہنچ گئے دسکنیٹ کی مجھے کیمروز میں نظر آرہ تھا اندر اور کیمروز کی میں نے فٹیج جو ہے وہ پبلک میری مسز نے بعد میں کر دی میں اگلا فون اپنے بندوں کو کیا گارڈز کو کہ پہنچو فونز میں بند کر دی میرے گارڈز پہنچے انہوں نے گنے سیدی کر لی اور ان کی بس مجھے عمران خان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں باتیں کروانا چاہتے ہیں یا میرے میری آئیڈالوجیز کے خلاف جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا خان میرا خدا نہیں ہے مجھے اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا اس وقت مجھے اپنے جنرلز بھی نہیں نظر آتے مجھے باجوے کی جو تمام کرپشن کی سٹوریز ہیں مجھے اس وقت پتا چل گی نہیں جس طرح بھی یوکرین کے مزائل بٹے جا رہے ہیں مجھے اس وقت پتا چل گئے تھے ٹھیک ہے بٹ میں اور میں بولتا تھا بھائی میں دیورنگ سروس بھی بولتا تھا آج میں نے مشرف کے خلاف کور کمارڈر جنرل حامد کو بولا تھا کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہمارے ملک کے ساتھ پیس تیل ہم میں دیورنگ سروس بھی بولتا تھا بھائی تو ہمیشہ اوٹسپوکن تیری پرسنالیٹی ہمیشہ ایسی تیل میں فون بند کر کے میں رات و رات نکلا دو ہفتے بعد میں نے بزنس کلاس میں میرا نے آپ پتا ہے میرا ٹکٹ ہوا ہوا تھا سعودی کا اسی رات مجھے انہوں نے مجھے واپس بلانے کے لیے بہت دفعہ کہا پیسوں کی پیسوں پھر مجھے پتا چلا ہے میرے اسیسنیشن کے آرڈرز آگئے ہیں میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا دجال کو سجدہ کر لیتا یا لڑ پڑتا میں لڑ پڑا بھائی اور اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی یہ میرا ماننا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ حالات کا بنانے اور بگاڑنے والا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے میرے حالات ہی ایسے بنا رہی ہے کہ یا میں سجدہ کرتا اس کانے دجال کو یا میں لڑ پڑتا اور میری جینز میں لڑنا ہے تو اللہ نے دیکھ کے ہی کہا تھا کہ لڑ پڑے گا یہ تو میں لڑ پڑا کہ ہی سوال بنتا ہے اور یہ سوال اس لیے بنتا ہے کیونکہ well a lot of people not just me but a lot of people wonder کہ اب تمہارا کیا پلاں ہے what are you thinking now what are your goals because دیکھو I was in Pakistan where I met certain people انہوں نے کہ یہ بندہ national security threat I met other people they said کہ this is a rebel without a cause hero right کچھ لوگوں نے کہ یہ Imran Khan کا planted بندہ جو میں خود مجھے پتا ہے کہ کہ Imran Khan سے کہ maybe you might like like his leadership مگر you're not a card carrying PTI member یہ تم مجھے پتا ہے but bottom line is کہ now that you are abroad who are you what's your plan now my plan is to raise awareness لوگوں میں شعور کی بیداری کے سنسلہ جو عمران خان نے شروع کی ہے میرا پلان یہ ہے کہ ایک 75 سال سے جو یہاں پہ غدر ہو رہا پاکستان کے اندر اس غدر کو جو کرنے والے ہیں ان کو آئینہ دکھایا جائے یہ میرا میرا مشن ہے دوسرا میرا مشن یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ہم نے آکے دیکھا یہاں پہ پہ پاکستان سے باہر دیکھا کہ یہاں پہ قوموں کی تربیت ہوتی ہے یہاں قوم سے بہتر نظر اس کی تربیت بہتر نظر آتی ہے بہیسے قوم ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی سیرے سے ہمیں فیکٹ اور فکشن میں فرق ہی نہیں آج تک سمجھ آیا تو میں فیکٹ اور فکشن میں فرق جو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ تمہارے میرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اکنومک مائگرینٹس نہیں بنیں گے وہ پاکستان سے بھاگیں گے نہیں وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کی جو نوجوان وہ خوش رہیں گے اور یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی کیونکہ میرے اوپر آئیڈیز ہوئیں تین چار میرے اوپر چار آئیڈیز ہوئیں تین بڑی سویر تین چوتھی تین سویر نہیں تھی ایک میرے پر خودکش ہوا دوزار دس میں فرنٹ پیج کے اوپر گھبریں لگی نہیں شیئر کر دوں گا اب اس وقت بڑی بات ہو دی تھی دوزار دس میں بندے جب شہید بھی میرے ہوت گئے میرے ہاتھوں میں میں آ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے بعد اس سب سے پاور فل جو سسٹم ہے پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال ہو ہم نے تو باپ اور دادے والی فوج دیکھ کے انیس سو نینانوے میں کمیشن لیا تھا چھانوے میں فوج ملی نہیں ہم تو گئے تو کارگر شروع ہو گیا اس کے بعد وار شروع ہو گئی اور ہم نے لڑتے ہی ساری عمر گزاری اور ہم نے دیکھا کہ لاشوں پہ نوکریاں بن رہی ہیں سیاست ہو رہی ہے جنرل جنرل بنتے ہی جو اپنے اولاد اور اپنا کاروبار اور اپنا پیسہ بھائر سٹل شفٹ کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بیجتے ہیں اس کو منجھ کرنے کے لیے یہ تو آپ کو پتا ہے آپ ہی کو انٹرویو آپ کو اچھے طریقے سے بات وجات پتا ہے کہ آپ کو ساتھ باجوا نے بھی یہ بات بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی یہ ساری کی ساری جو یہ کہانی ہے اس ساری کہانی کے اندر جو اللہ نے میرے ذمہ ڈال دیا رول وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کی عوام آئیس آئی نے بٹھائے میں امریکہ سے لے کے پورے یورپ میں ریشیا میں انڈیا میں محمد رسول اللہ انڈیا کے نام گلتی سے نہیں لیتا میں صرف ان کا لیتا ہوں جو direct to come at me اسد کو آپ جانتے اسد 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 اسیسنیت می اور کنٹین می تو اید to expose him this is no joke کہ میرا کاتل آ رہا اور اس کو expose نہ کروں ہم لوگ پاکستان کی قوم جو ہے وہ پہلے انگلینڈ آنا چاہتا تھا تھا نہیں آیا کور میں کینڈین نے اس کو ویزا ریجٹ کیا وہ ترکی بیٹھا رمضان کے اندر نائٹ کلاب میں آئیس آئی کے سیکریٹ پرنڈ سے پارٹنگ کر رہا ہے پاکستان کی قوم نے ٹیکس کا پیسہ باجوے کی پارٹنگ کی دیا ہو ہے میں کیوں نہ بتاؤ ان جیسے لوگوں کے نام میں کیوں نہ لو ایک دو جرنیل ہیں جو نام پتا ہے اور میں ان کو ignore کر رہا ہوں لیکن جب وہ بلکل out تکلیف ہوتی ہے تو میں پبلک اویرنس کر رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں بڑے واضح طور کے اوپر جس کی ویسے اندر پی ٹی آئی کے خاص طور کی پر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلانٹڈ ہے میں کہتا ہوں آپ کی فوج میں آپ کا جوان آپ آپ کا لفٹین کپتان میجر کرنل برگیڈیرز تک بھی کچھ برگیڈیرز بھی وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے لیے جانوں کی قربانی کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو پھر پلیز آپ یہ سیگرگیٹ کرو دونوں درمیان میں میرا بڑا پوائنٹ او فیو بڑا کلیر ہے اس کے اوپر اور وجہ منع جاتا ہوں وہ بیٹیوں میں منع جاتا ہوں وہ آمی فیملیز کے اندر منع جاتا ہوں وہ شریف خاندانوں کے اندر منع جاتا ہوں وہ باشعور خاندانوں کے اندر پاکستان کے منع جاتا ہوں basic influencer انگر تکلیف یہ ہے کہ میں فوج کے جوانوں اور اسروں کے اوپر ہوں یہ ان کو تکلیف ہے so moving forward کیا کوئی چانس ہے اس فوجی leadership کے اندر کہ آپ ان کے ساتھ کوئی مفامت کوئی negotiations کوئی bridge building کوئی peace finding قسم کی situation کچھ ایسا ہو سکتا ہے can you patch up with the army کوئی ایسا mood they've approached me several times they've ambushed me as well they've approached me I've been offered money I've been offered money otherwise I've been offered every sort of thing you've been offered money to stay quiet not by the army but ان کے جو بغل بچے ہیں اس وقت جن کو انہوں نے اپنے گود میں بٹھا کے حکومت میں لگایا ہوا ہے انہوں نے خزانوں کی موں کھولے ہوئے ہیں اگر یہ billions پھینک رہے ہیں آپ کے خیال میں میرے خلاف propaganda میں اور مران خان کے خلاف propaganda میں تو مجھے ان کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے یہ دینا چاہتے ہیں یہ میں لیتا نہیں ہوں میں نے کہا کہ اگر میں نے بکنا ہی ہوتا تو وہ اجاز امجد مجھے بتا رہا تھا بھائی میں ادھر ہی بک جاتا اس کے باجے کے سوسر کے آگے بک جاتا میں نہیں بکا نا مجھ سے یہ handle نہیں کر رہے اور وجہت آپ کو پتا ہے کہ میری information بہت accurate ہے اس لیے ان کو تکلیف ہے مجھ سے بہت زیادہ یہ تو میں نے خود بھی سنا ہے کہ مہین تکلیف یہ ہے کہ تیری information بہت زیادہ accurate ہوتی ہے مگر میں نے ان کو کہا ہے انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا یار بات سنو pre and fair election کروا دو میں بالکل تمہارے ساتھ ہوں اور اپنی 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 دومین کے اندر چلے جو یہ انگل بازی بند کر دو وہ ان کو بہت بری لگتی ہے کہتے ہیں یہ پاگل ہے میجر یہ تو ریبل ہے ریبل یہ سسٹم کا قدار ہے کون سا سسٹم یار اس سسٹم نے تمہیں دیا کیا ہے مجھے بتاؤ کون سے پاکستان کے اندر اس وقت دودھ کی شیعت کی نیرے بہنی ہیں اس سسٹم کی وجہ سے کہ میں اس سسٹم کے ساتھ چلوں مجھے آپ بتاؤ یا تو کوئی سسٹم کا پاکستانیوں کو فائدہ ہو رہا ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ایک سیلیکٹ گروپ ہے یا تو فوجی افسروں تک کو فائدہ ہو رہا ہے بچارے جو فروٹ چارٹ تک نہیں کھا سکتے روز اپنی افتاری کے اندر باتیں کرتے ہیں صرف سیلیکٹ گروپ ہے کلیکٹوکریسی ہے جس کو فائدہ ہے سسٹم کا تو میں کیوں سسٹم کے ساتھ چلوں یار میں نے ان کو کہا ہے یار فری این فیر الیکشن کرو نہ یہ ڈرامے بازی کرو ابھی پھر انہوں نے مجھے مارنے کے لیے میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں وہ اسد واپس چلا گیا ایک نیا بندہ بیج ہے مجھے آج پتا چلے عمران خان کو مارنے کے لیے ابھی نیا پلان انہوں نے شروع کر دی ہے آپ مجھے بتاؤ یار کہ اس سرکمسسنسز میں میں ان کے ساتھ کس طرح چلوں tell me more about the plan to take you out and take out خان yes i've just been told just before we start this interview سے پہلے مجھے ایک پاکستان کی حردل عزیز ہستی ہیں بہت مشہور بندہ ہے پاکستان میں ہر کوئی اس کو دونوں ہر کیم سے پساند کرتا ہے پٹواریوں کو کبھی کبھار تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن بہترحال وہ حردل عزیز بندہ ہے اس نے مجھے آج ہی بتایا اس نے کہا کہ تمہارے لیے ایک نیا بندہ انہوں نے بھیجا اور عمران خان کو انہوں نے جو ہے وہ ابھی بھی مارنے کا plan انہوں نے پورا بنایا ہے اور یہ نہیں چھوڑیں گے ابھی انہوں نے latest plan نیا یہ plan launch کیا ہے کہ مارنا ہی مارنا تک جو ہے یہ یا تین میں یا تیرہ میں فیصلہ ہوگا تھوڑی سی projections کرتے ہیں based on this let's start moving towards current affairs میں نے بھی یہی سنا ہے عادل کہ اپریل make or break ہے especially chief کے حوالے سے سن رہا ہوں کہ جو formation commanders ہیں جن کی meeting due ہے by the way کچھ formation commanders نہیں بلکہ کافی formation commanders کو اپنے side پہ ان کو کرنا ہوگا because جو جنیل ہیں وہ تھوڑے سے bitter ہونے لگ گئے ہیں considering اور یہ تیری ہی خبر تھی جو اب میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے بھی confirm کی ہے کہ جو national security council کی جو meeting تھی اس میں چیف کو joint chief نے air chief نے اور naval chief نے کمر دکھا دی آمی chief کو کہ آپ یہ جو judicial crisis ہے اور یہ جو باقی elections ہیں ان کو آپ یہ الگ رکھیں let's keep this about let's keep this meeting professional اور کوئی جو جو الانیہ ہے اس میں کچھ کچھ ایسی بات نہیں publish ہوئی تو chief increasingly isolate ہو رہا ہے and he needs his formation commanders behind him what are you hearing about April یہ مجھے بتا formation بہت مزاق ہو گیا جو تُو نے کار لیا اب اس طرح نہیں چلے گا نیک compromise ایک دو جنرل ہوتے سارے تھوڑی ہوتے جنرل compromise politics ہوتی ہے برگیڈیو سے اوپر politics یہ ساری سارے تھوڑی ہوتے تو یہ ابھی بھی emergency لگانے کی انہیں پوری کوشش کی ان کو میری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سپورٹ نہیں ملی اپنی جنرل کی طرف سے اور ابھی بھی یہ فوج کے اندر یہ پروپاگینڈا کر رہے ہیں کہ ہم بالکل اے political ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں اور ملنے لگ گئی ہے what are you hearing about this یار یہ تو جنرل امجد شویب کو انہیں جس وقت گرفتار کی ہے اس وقت سے لوگوں نے بہت شدت کے ساتھ بولنا بگیڈیرز نے شروع کیا ہے اس سے پہلے بھی لفٹین 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 تو دیکھتے ہی نہیں نا بول رہتے اور اگر ویپن ہے تو اس میں ایمونیشن دے لیا جاتا ہے ایک ایک بندے کی سیکیریٹی کلینرز کی جاتی ہے اور خود یہ پھر بھی بولٹ پروف ویسٹ اپنی یونیفارم کے اندر پہن کے جاتا ہے اس کی یہ آلت ہو یہ اتنا ڈھر آوائے ہے مگر میں نے ایک کہانی سنی پتہ نہیں اس کی اب جو ترکی میں جو ارد کو ایک ہوا تھا اس میں جو ہم نے بریگیڈ بھیجی تھی اس کا جو بریگیڈیر تھا جب وہ واپس آیا ہفتے دس دن بعد ریسکیو ایس سی تقریب تھی جی ایس کی میں اور یہ اس بریگیڈیر کو میڈل پنا رہا تھا چیف کی بات کر رہا ہوں تو اس بریگیڈیر نے اور اس کے باقی افسر تھے جو لوگ گئے تھے ٹرکی تو بریگیڈیر کہتا ہے سوری سر مگر میں جب ادھر یہ کام کر رہا ریٹائر ہوں گا جتنے بھی آپ مجھے میڈل پنا دیں مجھے بھی آپ لوگ اٹھوا لیں گے یہ چکر کیا ہے یہ اس بریگیڈیر نے پوچھا ہے جو ٹرکی میں سرویس کر کے آیا ہے اور اس میں یہ آفٹر سرمینی ٹی بریگ کے اندر یہ بات ہوئی ہے میں یہ سنائے کہ سرمینی کے دورانیے میں یہ جب ہوا ہے تو لوگوں نے تالیاں بجائی ہیں آبیسلی ینگ آفیسلز نے بجائی ہیں میں نے یہ بھی سنائے کہ دو کم از کم تھری سٹارز تھے اس کمرے میں انہوں آپ اپنا بتاؤ یہ دیجا وو ہے یہ دیکھو باجوے نے یہی بات آکے آمی آڈیٹوریم میں جی ایش کیو کے سارے آفسرز کو بٹھا کے اور یہ جی ایش کیو کے آفسرز ہیں ٹونی آفسرز بھی اس میں بیٹھے رہے ہیں سارے کے سارے اس نے عمران خان کی چارج شیٹ بتائی اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا جب یہ ایک سنشن دینا چاہتا تھا من نے اٹھا دیا اس کو ٹھیک ہے تو اب ہی مجھے بتاؤ اگلے الیکشن میں کون دے گا عمران خان کو ووٹ کون دے گا 99% سے زیادہ آفسرز ایک دو اس کے اپنے سٹاف آفسر اور اس کے اپنے جو ہے جنرل رفان کو چھوڑ کے جو اس کا پی سی ہے سب نے ہاتھ اٹھائے عمران خان کو ووٹ دیں گے تو یہ تو شریفوں کے نوکر بنے ہیں بھائی یہ ان کی فائلیں رکھی میں عمر فروغ زہور کو بیج کے سپارٹنیک ویکسین ویڈا کیس سیکٹری دیفنس جو ہے وہ سمدھی صاحب بھی انوالو ہیں تو ان کی تو فائلیں اس کے پاس پڑی نہیں ہیں آپ کے اور ان یہ کمپرمائز اس کے آگے ہوئے میں بابل بٹ بروپ کے باس کے آگے اور آگے پورے پاکستان کو کمپرمائز کر رہے ہیں پوری فوج کو کمپرمائز کر رہے ہیں اچھا اب میں لاز فائی ونٹ سے ہمارے میں نے بہت تیرا بہت ٹائم لیا آج تُو نے اپنا بھی بلوگ کرنا ہے میں بھی آگے جانا ہے فیملی کے ساتھ میں آگے جانا ہے مجھے یہ بتا میں یہ تُو جب رسالے میں ہوتا تھا تو فائر ان موو جو ہوتی تھی نا اب ہم وہ کریں گے تو آگے 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 30 سیکنڈ تو ٹوک دیریکٹی تو یور ٹارگٹ انگیج پھر میں نیکس تجھے مو بتاؤ ہوں گا ٹھیک ہے سیکنڈ دیکھیں سر بات یہ ہے سر آسم انیر آپ کے لیے کہ آپ نے جو بھی کمپرمائزز کی ہیں جو بھی آپ نے وعدہ وعید کی ہیں اگر وہ وعدہ وعید آپ اپنے کمانڈرز کو کونفیڈنس میں لے کے بتا دیں اور وہ آپ کو فل سپورٹ کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اپنے آفیسرز کو بتا دیں اگر آرمی کے اندر آپ ابھی بھی حالات کو سیدھا کر لیں یہ جو آپ کی برین واشنگ کی گئی ہے پہلی آئی ایس آئی کی بریفنگ میں جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ امران خان جو ہے مورل ترپیٹیوٹ کا بہت بڑا شکار ہے تو یہ اگر آپ خناس اپنے ذہن کے اندر سے نکال لیں اور اگر آپ پاکستان اور اس فوج کے واقعی چیف ہیں اور فوج کی بہتری کے لیے پاکستان کے ڈیفنس کے لیے اگر آپ واقعی کام کریں اور آپ اپنے آپ کو یقین دلال تو پھر میرے خیال میں معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی بھی خام خواہ کے اندر آپ ایک جھٹکے کے اندر ساری اتار سکتے کوم جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں سنے گی آپ نے اپنا ٹینئور پورا کرنا ہی کرنا ہے کوئی آپ کو نہیں ہوتی ہے اس کو برائے مربانی چینج کریں ٹھیک ہے سر لگ اس کو بلی نہیں کرتے کیونکہ ایکشن سپیکس لاؤڈ دن ورڈ ووو اوکی اہ دار وزیر آزم لگوایا جو آپ کو ازادی ملی آپ نے ساڑھے تین سال میں وہ کر کے دکھایا لوگ ناشکر ہیں اس قوم کے اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ جو آپ نے کیا غریبوں کو روٹی کھلای شیلٹر دیا احساس پروگرام دیا سہیت کارڈ دیا وہ کتنی بڑی نعمت تھی آگے کچھ آپ کر سکتے تھے لیکن آپ کو کرنے نہیں دیا گیا اس آپ کے اپنے کیمپ جو آپ کو سیپر داچ کر رہے ہیں پہلے بھی سیپر داچ کر رہے تھے اب بھی سیپر داچ کر رہے ہیں آپ کو اللہ خواستہ خانزر اپنے اندر جو آپ کے آستین کے سام ہیں ان کو نکالیں یہاں سے ان کو سائیڈ پہ کریں پرے ماریں آپ اپنا گراؤنڈ لیول کے اوپر جو ورکر ہے اس کو بھی اگر آپ اوپر اٹھا کے لے آئے اور اپنے ساتھ لگا لے تو ٹیم تو آپ نے کھلانی ہے اور ٹیم آپ چلانی اور آپ چلا سکتے ہیں یہ پرانے جو بابے آپ نے ساتھ کچھ بتائیں ہوئے ہیں جو دونوں طرف باتیں کرتے ہیں آپ کی تمام ان سائٹ ان کو دیتے ہیں آپ کو آکے بتاتے ہیں ہم بہت بڑے ہیرو ہیں بتا بھی دیتے ہیں کہ مل کے آئے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی کہتے ہیں اچھا کیا بات چی تو یہ لیکن آپ پوری بات نہیں بتاتے ٹھیک ہے تو خان صاحب پلیز گیٹ ریڈ اف تریٹرز ان یور کیمپ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو حمد اور تو اور توفیق دے کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری امیدیں جڑی گئے اگر آپ بھی نہ رہے اللہ نہ کرے خدا خانصہ completely agree i'm with you on this um moving on your next fire and move target um and there's a bunch of them actually multiple targets these are your former course mates your batch mates your friends who think president unse مخاطب نہیں لالے میرے کوئرس میٹس بھی یہ نہیں سمجھتے جو بھی حلالی کوئرس میٹس ہیں ایک ہاں ٹونیوں کو چھوڑ کے زیادہ تر ٹونی بھی یہ نہیں سمجھتے because I know that میرے آفیسرز بھی کوئرس کے نہیں سمجھتے چند لوگ برین واشد قسم کے ایڈیٹس ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے انہی سے بات کر لے جو فوج میں جو آفسر ہیں جو تیرے انٹائے ہو گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ you are now a traitor جو تیرے خلاف یہ مہم میں چلا رہے ہیں جو who want to unfortunately even take you out اللہ خیر کرے مگر وہ core of military intelligence کے جو officers ہیں یہ جو core of military intelligence کے جو officers ہیں ان کی morality ان کے لیے کوئی count ہی نہیں کرتی ان کے لیے صرف orders اور target count کرتا ہے basically just a target for them and they are doing their job but at the same time there are officers senior officers within the core of military intelligence within the intelligence community of Pakistan who are giving me جو مجھے information پہنچا رہے نہیں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ کون میرے پیچھے کیا کر رہا ہے اور میرے خلاف جو orders دیے جاتے ہیں وہ سارے مجھ پک بھی پہنچ جاتے ہیں عمران خان کے خلاف جو orders دیے جاتے ہیں وہ عمران خان پہ پہلے پہنچتے ہیں اور عوام کو بھی بعد میں ہم پہنچا رہتے ہیں تو یہ تو ان کا تو کام ہی ہے گستاپو کیوں بدنام تھی second world war میں اور استازی کیوں جو ہے وہ بدنام تھی یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی کام کر رہے ہیں انہی پرنسپل مرالیٹی ان کی ہے کوئی نہیں یہ تو دیر بیانڈ ڈاٹ تو ان سے بات کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے چال اوکے but this one's really important because تو مجھے پتا ہے انہیں یاد کرتا ہے ان کی فکر کرتا ہے وہ تجھے یاد کرتی ہیں تیری فکر کرتی ہیں تیری والدہ ہیں پاکستان میں ہیں پنڈی میں ہیں اکلی ہیں I'm I'm sorry to have to ask you to do this in front of the whole world but I would really want you to to talk to her and tell her what's most important to you عدد میں نے امی کو کئی دفعہ بولا ہے کہ آپ پوری فیملی آپ کی یہاں پہ ہے امی کے پاس امریکن امریکہ میرا بھائی ہے وہاں کا گرین کارڈ وغیرہ بھی ان کے پاس فیسیلیٹی ہے میرے پاس بھی وہ آ سکتی ہیں ان کی پوری فیملی یہاں پہ ہے لیکن امی کہتی ہیں کہ نہیں میرا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے میں یہاں پہ کمفرٹیبل ہوں اور ایک بات مجھے جو پتا چلتی ہے ان سے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جدر بھی جاتی ہوں صبح سے لے کے شام تک ماشاءاللہ کافی وہ سوشل بھی ہیں تو مجھے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے محبتیں ملتی ہیں لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں ینگ لڑکے بھی آتے ہیں میری دوستوں کے بیٹے آتے ہیں ہاتھ بھی چومتے ہیں تمہاری وجہ سے کہ یہ عادل راجہ کی ماں ہیں اور ملٹری کمیلٹی کے اندر ظاہری بات ہے ہم تھرڈ جنریشن آمی آفسر ہوں میں ہم ملٹری کمیلٹی میں روم اراؤنڈ بھی کرتے ہیں اسے باہر بھی روم اراؤنڈ کرتے ہیں جدر بھی وہ جاتی ہیں ان کو صرف محبتیں دعائیں ملتی ہیں پیار ملتا ہے کہ عادل راجہ کی ماں ہے یہ تو پھر مطلب اس سے زیادہ پھر مطلب میں کیا کس چیز کا شکر ادا کر سکتا ہوں میری ماں جو ہے وہ اس کو فخر ہے میرے اوپر فخر ہوتا ہے جب خود تو وہ کہتی ہیں ظاہری بات ہے بہت خطرناک کام میں کر رہا ہوں میری ان سے بات بھی زیادہ نہیں ہوتی لیکن جب لوگ اس طرح ان کو مل کے یہ بات کرتے ہیں نا اور شادیوں میں چلی گئی لوگ مل گئے کسی کا بیٹا مل گیا تصویریں لوگ کھچوانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں درمیان میں بیمبوز بھی ملتی ہیں ان کو جو کہتی ہیں کون عادل راجہ وہ جو فوج کی خلاف بولتا ہے وہ ٹونیز کی ٹونیز کی بیویوں جو ہوتی ہیں بیمبوز وہ تو بولتی ہیں اس کے اندر لیکن بہرحال جو ہے وہ زیادہ سے ان کو نائیٹی نائن پرسنٹ جو ہے لوگ محبت کرتے ہیں آنکہ لوگ تعرف کراتے ہیں کہ عادل راجہ کی والدہ ہیں تو there's overwhelming support for me as well آپ کو یہ چند جو ہے گستاپوز کے علاوہ سارے کے سارے بہت محبت کرتے ہیں فوج میں بہت محبت کرتے ہیں مجھے فوج سے پتا جانتا ہے ماشاءاللہ سے this is true but عادل میں بھول گیا کیونکہ یہ نام بھی میرا خیالت تو نے ہی رکھا ہے یا خان صاحب نے رکھا ہے شاید پہلے تو نے رکھا تھا but I'm sure your mother is very proud but there's a lot of people millions of people who would probably want to know کہ dirty Harry کے بارے میں to wrap up on that for Dirty Harry himself Dirty Harry جو ہے وہ فیصل نصیر میں نے نام نہیں رکھا خان صاحب نے رکھا تھا اس کا نام ٹھیک ہے Dirty Harry تو خان صاحب نے رکھا تھا Clint Eastwood کا کردار میں اس کو نہ دیتا میں اس کا گندہ ہی نام رکھتا خان صاحب نے تو اس کے پر بڑی مہربانی کی کہ اس کا جو ہے وہ نام پھر بھی بڑا اچھا رکھ دیا لیکن چکر یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے he's beyond reproach یہ صرف اور صرف پیسے کے یہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے اور پیسہ اس کا دین ہے پیسہ اس کا مذہب ہے اور پیسہ پیسہ جو ہے اس کے آگے اس کی سوچ نہیں ہے تو اس طرح کا جو بندہ جس کے زین کو حرام کے پیسے نے بلوک کیا وہ جو oil smuggling کے اندر involved لوگ کیونکہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہے سب نکالنا ہے وہاں سے اور جو کہ لوگوں کو ننگا کر کے مارنے کے اندر involved وہ لوگوں کے جو extrajudicial killing کے اندر بلوجستان میں extensively involved وہ اس بندے سے کیا بندہ کوئی بات کر سکتا ہے اس بندے سے کیا امید رکھ سکتا ہے یہ عرشت شریف شہید کے قتل میں جو بندہ involved وہ اس سے بندہ تو reproach تو نہیں ہو سکتی نا یاد اس کا تو صرف اعتصاب ہونا چاہیے so i really don't have anything to say to him wow on that note Adil Raja what an hour it has been with you what an hour ہم دونوں مجھے ایک تو I don't know where the time went مگر ایک تو thank you so much I know your time your minutes your days are very valuable مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تجھے ملک بہت یاد آتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تجھے family امی اپنی سرزمین یاد آتی ہے جو ہماری باتیں ہوتی ہیں I can tell but here's the thing we're going to wrap up today's show with a few thoughts جب میں Adil سے 10-15 سال تقریباً ہو گئے ہیں پہلے ملا obviously he was a younger officer مجھے وہ دن یاد ہے وہ دوپیر یاد ہے ناشیر اکانٹ میں جب ہم ملے تھے اس کے بعد بیچ میں ملے ہیں دوستوں کی شادیوں پہ ملے ہیں we've stayed in touch broadly but the very fact کہ Adil represents the best of his institution ایک moral طریقے سے yes شاید وہ اپنے seniors کو رسپیکٹ نہیں دیتا جو شاید وہ expect کرتے ہیں مگر نا اسے دینی چاہیے he is a retired officer he can do whatever the heck he wants yes army rules i hope them وہ خالی اپنا کام کر رہے ہیں and یہ شاید this is the tragedy of the Pakistan army جو ایک yes سری جو اس system میں ہے وہی اس کی strength ہے اور وہی اس کی weakness ہے obviously ایک junior officer کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ independent بھی سوچے مگر شاید ساتھ ساتھ اسے groom کیا جاتا ہے to make the right decisions اور وقت آ گیا ہے for the officers and the men of the Pakistan army to make the right decision اور of course اس سب سے پہلے as عادل said سب سے پہلے the decision سب سے جو ذریعہ ہوگا so it really really depends on ٹھیک ہے بہت لوگ میرا views پسند نہیں کرتے بہت لوگ آدل کے views پسند نہیں کرتے but frankly اگر کوئی counter کوئی بہتر view ہے تو پھر اسے پیش کریں آج میرے پاس آدل کی کسی بھی argument کے لیے کوئی counter نہیں کی اس نے فوج آدل thanks again buddy for being here with me if there's any last words of wisdom مجھے بتاؤ اور پھر مجھے یہ بھی بتاؤ کہ ہم کب انٹرویو کر رہے ہیں بس I would just thank you so very much we plan کہ 25-30 minute کریں گے پورا گھنٹہ ہو گیا بڑھ زیادہ ہو گیا جو چیزیں رہ گی ہیں I will interview on Saturday day اور Sunday کو show جو ہے وام کے سامنے لے کے آئیں گے اور کچھ tough questions آپ سے بھی کرنے ہے آپ کے بارے میں بہت سے جو ہے و بہت بھی ہیں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں مجھ تنگیو بھی جاتے ہیں سٹرڈے کو ریکارڈ کریں گے اس کو اور سنڈے کو وہ بھی پریزنٹ کریں گے عوام کو اور یہ سنسلہ ہم جاری رکھیں گے آپ کے جو بھی گریونسز ہیں وہ آپ پہنچائیں وجات کو پہنچائیں وجات کے بارے میں مجھے پہنچائیں آپ کے کمنٹس ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سوال کریں گے ایک دوسرے سے اور سوال اٹھائیں گے کیونکہ سوال اٹھانا ہمارا حق ہے اور یہ حق ہمارے پاکستان کے آئین نے دیا ہے اور ہم پاکستان کے آئین کے اندر دیکھو اداروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ادارے جو ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں عزت ہوتی ہے عوام کی عزت ہوتی ہے کام کی اور عزت ہوتی ہے پاکستان کے انفرادی ایکم جو لوگ ہیں ان کی عوام کی عزت ہوتی ہے اس لئے یہ اداروں کے عزت کا چورن یہ نہیں چلے گا بھائی عزت کروانی ہے تو آپ عزت کروانے والے کام کرنے پڑیں گے عزت ڈنڈے کے زور کے اوپر زور زبردستی لوگوں کو اغواہ کروا کے ان کو مروا کے ان کے دلوں میں ہے یہ information age ہے i think you need guys need to grow up and this i am telling to the general lot جن کو بہت تکریف ہے جو کہتے ہیں بڑا بتمیز افسر ہے اور سر آپ کو بات کو سمجھ ہی نہیں آتی زبان ہی سمجھ آتی تو میرا آپ کو بندہ سمجھ بات تو یہ ہے تو بات دو نوات آدل 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 آ wedding ، ساتھ آدل 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 سوڑا سادل موسیقی